ویل ایک دن جب وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو وہاں ایک جادوگر آیا اور الادین کو لالچ دے کر چالاکی سے پہاڑی کے پیچھے لے گیا اور اسے کہنے لگا کہ اس پتر کے نیچے بہت سارا خزانہ ہے اور ایک چراغ بھی ہے تم وہ سارا خزانہ اپنے لیے لے آؤ اور وہ چراغ مجھے دے دینا اور یہ انگوٹی تم رکھ لو یہ تمہیں ہر خطرے سے بچائے گی جادوگر خود نیچے نہیں اتر سکتا تھا ورنہ وہ پتھر کا ہو جاتا الادین اس کی باتیں سن کر نیچے چلا گیا وہاں اسے پھلوں سے بھرے درخت نظر آئے جیسے ہی الادین نے کھانے کے لیے پھل توڑا وہ ہیرے میں بدل گیا الادین نے بہت سارے ہیرے کٹھے کیے اور وہاں پڑا چراغ بھی اٹھا لیا وہ چراغ لے کر اوپر آ رہا تھا تو جادوگر نے ہاتھ بڑھا کر اس سے چراغ لینے کی کوشش کی الادین نے اسے کہا کہ اس سب سمان بہت بھاری ہے اور وہ نیچے آ کر اس کی مدد کرے جادوگر نیچے نہیں آ سکتا تھا وہ یہ سب سن کر خصے میں آ گیا اور اس نے الادین کو وہیں قید کر دیا الادین خود زدہ ہو گیا اور زور زور سے رونے لگا ایسے ہی تین چار دن گزر گئی اچانک اسے انگوٹی کے بارے میں یاد آیا جو جادوگر نے اسے دی تھی اور کہا تھا کہ یہ تمہیں ہر خطرے سے بچائے اس نے انگوٹی سے مدد مانگی تو وہ پلک چھپکتے میں اپنے گھر پہنچ گیا جہاں اس کی ماں اس کا بے سبری سے انتظار کر رہی تھی وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہو اور اس سے گم ہونے کا سبب پوچھا الادین نے ساری تفصیل اپنی ماں کو بیان کی اور وہ سب جوہرات اور چراک اپنی والدہ کو دے دیا والدہ نے جیسے ہی اس چراک کو اٹھایا تو اس کو ساف کرنے کی نیت سے جیسے ہی اس کو رگڑا تو اس میں سے فوراً ایک جن حاضر ہوا اور کہنے لگا کیا حکم ہے میرے آقا یہ چراک آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ میرے مالک ہیں بتائیں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں الادین کی ماں نے اسے کہا کہ فوراً کچھ کھانے کے لئے انتظام کریں کیونکہ وہ بہت دنوں سے بھوکے ہیں اور کچھ نہیں کھایا چراک کے جن نے فوراً ان کے لئے کھانے کا بندوست کیا اور مزدار کھانوں سے میز پھر دی الادین اور اس کی ماں دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ہنسی خوشی رہنے لگے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں با بائی موسیقا